آئیے افتدائی اور افتدائی تخریر کے لیے گزارش کی جائے اس سے قبل پھر ایک بار میں گزارش کروں گا جو حضرات بہا تشریف رکھنے ہیں کہ وہ فرش حضرات تشریف لے آئیں کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے اور اب یہاں سے تخریر کا سسلہ شروع نہیں جا رہا ہے آلی جناب مولانا تفصیر حسن صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ خبرود ممبر ہوں اور اپنے حصے کا دس منٹ جو مختلف کیا گیا ہے آج کے اس موضوع کے لیے باوہ زبرن نعرہ سلواز سے تک پال کریں آلی جناب مولانا تفصیر حسن صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم النبیین وعلی تیبین التاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہاللزین خادوا ان زانتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنو الموت انکنتم صادقین سلواز پڑھتے محمد وعلوم اور ہم جیسے لوگوں کی یہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ اب خطابت کا انداز الگ ہے اور اس انداز میں اگر کانفرنس یا سمینار کی جائے تو ایک نقص بانا جاتا ہے کوئی سمینار ہو تو اس میں کاغذ ہو اس کو پڑھ کے سنائیں تو عیب نہیں ہے لیکن نیوز ریڈنگ اگر ہے تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے بہرحال اس حکم کی تعمیر میں آپ کے سامنے ہوں میں زیادہ کچھ کہی نہیں سکتا بہرحال کیا ایسی شخصیتوں کے تذکرہ اسی عنوان سے کہ بس ہمارے یہاں موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے ورنہ اللہ نے جو یہ کہا کہ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ موت کی تمنہ کوئی نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ موت اصل میں قرآن وجید کے دکشنری میں موت نہیں ہے موت یعنی فَنَا نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں موت یعنی انتقال منتقل ہو جانا اس لئے کہ اگر ہماری لوجک الگ ہے قرآن کی منطق الگ ہے ہم جسے زندہ سمجھتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں ہم جسے مردہ سمجھتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو انہیں خبردار مردہ نہ سمجھنا وہ زندہ بھی ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں تو ہر چیز کا سبب الگ الگ ہوتا ہے ہماری منطق الگ ہوتی ہے کوئی میامار کوئی عمارت بناتا ہے تو اسے اقل مند تب تک نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کی بقا کا سبب مغیہ نہ کرے اور اللہ نے اگر فنہ کرنے کے لئے پیدا کیا تھا موت یعنی ختم کرنے کے لئے پیدا کیا تھا تو اس کے معنی وہ حکیم نہیں ہے اس لئے کی کوئی بھی چھوٹا موٹا آرٹسٹ بھی اگر ہو تو جب تک اپنی تصویر کو باقی رکھنے کے سبب فراہم نہ کریں تب تک اسے صحیح معنوں میں آرٹسٹ نہیں کہا جا سکتا کوئی بھی شمہ جلانے والا جب تک اس کی بقا کا فانوس کے انتظام نہ کرے تو اسے صحیح معنوں میں نور پسند نہیں کہا جا سکتا تو ہر شے کی بقا کا سبب بھی الگ ہے اور ہر شے کی تباہی کے اسباب بھی الگ ہیں آدھی چلتی ہے پیڑ گر جاتا ہے لیکن امارت کھڑی رہتی ہے قبر فرمارے آپ ہو سکتا ہے کہ ہوا چلے دھول مٹی تصویر کو برباد کر دے مگر امارت کا کچھ نہیں ہوتا ہوا چلے چراغ بجھ جائے مگر تصویر کا کچھ نہ ہو تو انسان کی یہ کیسے ممکن تھا کہ جب اللہ نے ہر شے کی بقا کا سبب بھی رکھا ہے تو انسان کو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس دنیا میں اتار دے اور اس کے باقی رہنے کا سبب فرائم نہ کرے تھوڑی دیر گفتگو آپ سمات فرمالک میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ہر شے کی بقا کا سبب بھی الگ ہے ہر شے کی تباہی کا سبب بھی الگ الگ ہے غور فرما رہے ہیں اور انسان کی تباہی کا سبب کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کی آدھیان توفان انسان کو برباد کر دیتی ہیں بستیاں اجڑ جاتی ہیں مگر انسان پھر اس سے آباد کر لیتا ہے اور یہ پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے انسان کی تباہی کا سبب کچھ اور ہے کیا ہے میں مثال دے دوں کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا گیا ایک چھوٹا سا پرندہ یہ جملے مولانا فیروز حیدر صاحب کے ہیں میں نام اس لیے لینا چاہتا تھا کہ میں دل سے ان کو چاہتا تھا اور ایک بار میری ملاقات ان کی رو برو تھی وہ فرماتے تھے کہ آسمان میں ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا چھوٹا سا پرندہ اور بڑے پرندے کو پیچھا کیے جا رہا ہے اور وہ بڑا پرندہ اس قدر ڈر کے آگے آگے بھاگ رہا ہے اور یہ چھوٹی سے چڑیا کہ اگر بڑا پرندہ پلٹ کے پر مار دے تو اس کا بھیجا نکل جائے مگر اس بڑے پرندے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پلٹ کے اس چھوٹے پرندے کو مار دے کیوں جب اس کی وجہ پتہ لگائی گئی تو معلوم ہوا کہ اس بڑے پرندے نے اس چھوٹے پرندے کے بچے کو کھا لیا تھا توجہ نہیں کیا آپ نے تو مظلومیت کے تصور نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی اور جرم کے وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا وہ کہ وہ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چھوٹی سی پوڑیا کو پر مار دے عزیزوں تو یاد رکھئے گا یہ نہ دیکھو کہ کسرت کدھر ہے قلت کدھر ہے یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے آپ شہید ہونے والوں کی کسرت کیا ہے کسرت ہی ایک نفس زکیہ کو مارنے کے لیے اتنے بڑے بڑے انتظام چونکہ وہ نفس زکیہ تھا یہ قیامت کی علامتوں پر بھی موجود ہے میں نے ایک میٹنگ دیکھی ہے آیت اللہ جوادی عاملی اور قاسم سلمانی کی وہ خود ایک کلپ رونے کے لیے کافی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بینہ تسکیہ نفس کے یہ شہادت کا درجہ مل جائے گا شہدہ شہید و مرسیہ پڑھنا اور پیپر میں نام لکھانا اشتہار میں شہید ہو جاؤں گا اور شہید یہ کرنا نہیں بینہ تسکیہ نفس کے ممکن نہیں ہے یہ عہدہ تسکیہ نفس کیا چیز ہیں امام خبینی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں نوجوانوں کے لیے مشارطہ مراقبہ اور محاسبہ وہ شرط کرے ہر انسان ہر نوجوان صبح اٹھ کے کہ آج کوئی گناہ نہیں کروں گا اور مراقبہ کیا ہے اس شرط پر ہمیشہ ہر لمحہ متوجہ رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پھر اپنی شرط کو توڑا ہوں اور محاسبہ کیا ہے کہ جب رات ہو تو صبح سے شام تک کا حساب کرے یہ تسکیہ نفس کا آسان فارمولہ امام خمینی نے بتایا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک میٹنگ میں کس قدر وہ نفس پاکیزہ تھے کہ جب آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں آپ تھوڑی دیر متوجہ رہیے آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جب وہ اپنی کیبینٹ کے ساتھ آئے میرے پاس اہت اللہ جوادی عاملی بہت بڑی شخصیت ہے نہ جانے کتنے جلدوں میں ان کی تفسیریں ہیں اس وقت کے سب سے بڑے فلسفی مفصیر قرآن ابھی زندہ میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی کیبینٹ کے ساتھ آئے قاسم سلمانی صاحب اور جب ان کے کیبینٹ کے لوگ باہر چلے گئے تو قاسم سلمانی نے اپنی اٹیچی سے اپنا کفر نکالا اپنی بریف کیس سے اپنا کفر نکالا اور کہا آئے تلہ جوادی عاملی سے کہ آپ اس پہ اپنی دسخط کر دیجئے آئے تلہ جوادی عاملی روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ من صلاحیت نہ دارا آئے تلہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے کفر پہ دسخط کرنے کے لائق نہیں ہوں حالانہ من امزہ کر دا ہوں حالانہ کہ میں نے کر دیا دسخط مگر میں آپ کے کفر پہ دسخط کرنے کے لائق نہیں ہوں کیا دیکھ کے کیا پوسٹ دیکھ کے عہدہ دیکھ کے نہیں وہ جانتے تھے کہ کس قدر پاکو پاکیزہ ہے یہ انسان بننا موت کی کوئی تمنہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے آخرت کی زندگی کا یقین نہ پیدا ہو جائے اور ہمارے مرنے والا مرتا نہیں ہے آپ کہتے ہیں نا کہ سلام کرنا مستحب ہے کی واجب ہے مستحب ہے مگر جواب دینا واجب ہے تو شریعت نے ہمیں کیوں بتایا ہے کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام کیا کرو قبرستان میں جاؤ تو کیوں سوال کرو قبرستان میں جانے کے بعد کہا گیا نا کہ زیارتیں کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور تو سلام مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو سلام کا آپ متوجہ رہے ہیں چھوڑ دیجئے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد بس بات ختم ہو گئے جو شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے قبرستان میں سلام کرنے کا اس کے معنی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا مرا نہیں ہے ہمارا مرنے والا مرا نہیں ہے کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے تو جب شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے دمدھون کو اپنے مرنے والوں کو سلام کرو تو پھر جب سلام کرے گا تو جواب بھی اس کے اوپر واجب ہوگا اس کے معنی ہے عزیزوں کہ ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے بلکہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے اور یقینا جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہا ہے سلوات پڑے محمد وآل محمد وآخر دعوانا لحمد وآلہ رب العالمین دائیٹ آخماند رشید عزیزہ اگامی مجھے بہت زیادہ عرص کرنے ہی کرنے ہی بس اتنا سا کہ بلکی یاد شہدہ شہدہ کانفرنس یاد شہدہ کانفرنس کے عنوان سے یہ سمینار اور ظاہر ایک ہی سمینار تو نام دیا ہی گیا ہے نئے اعتبار سے انشاءاللہ نوجوان ہمارے جو کارکن ہیں اس کے منتظمین ہیں وہ ہمارے خالصے اس سال انہیں ٹرائل کیا ہے سمینار کا اور نیکس ٹیئر اگر وہ سب ٹھیک ٹھاک رہا تو یہ سمینار کا صحیح طریقہ اور تصویر آ جائے گی ابھی چونکہ یہ پہلا سال ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کیا ممکن ہے اور نہ سمینار کی تو دوسری چیز ہوتی ہے جو آپ محسوس کر رہے تھے ابھی اس وقت آپ کے بیچ میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یاد شہدہ کانفرنس ظاہر ہے کہ شہدہ کی یاد حملوں کے لئے اس لئے ذہنوں میں بسی بسائی ہے کہ جو لوگ بھی مجلس کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں وہ شہدہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں انہیں یہ نہیں بتانا پڑتا کہ شہید کسے کہتے ہیں شہید ہوتا کیا ہے لیکن جب آپ شہید قاسم سلمانی اور قدیس مہدی مہدیسی یہ اتنے بھی شہدائن کے بیچ میں ہیں جن کا نام کے بیچ میں چل رہا ہے سب سے بڑا مصولہ جاتا ہے کہ شہادت راہِ خدا میں اس سے ہٹ کے تو شہادت لفظ ہوتا نہیں استعمال تو سب نے کیا اس لفظ کو کوئی سرحت پہ مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے ان کے اعتبار سے لیکن جب آپ شہادت کا لفظ استعمال کریں گے تو مقصد حیات کو میراج پہ پہنچا کر دنیا سے جانے والے ہی کو کہا جاتا ہے کہ اس پورے مقاصد زندگی کو مکمل کر دینے والا انسان یا یوں کہا جائے کہ روحانی میراج کے عنوان کو شہادت کہتے ہیں بغیر پاکیز یہ ظرف کے کچھ ممکن نہیں یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ جب اچھی باتیں کی جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ تو جب اچھی باتیں آپ کو سننے میں اچھی لگتی ہیں تو وہ کرنے میں کتنی اچھی لگے گی بس یہی دعوت ہے دعوت فکر ہے دعوت عمل ہے جو فضائل پڑھے جاتے ہیں معصومین کے اور تمام شخصیتوں کے جو اس لائق ہیں اس فضائل سے مقصدی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کسی کی خطابت پہ سبحان اللہ نہ کہیے بلکہ اس ذکر پہ سبحان اللہ کریے جو ذکر وہ کر رہا ہے اور کرنے والے کو یہی سمجھنا چاہئے کہ میرا سبحان اللہ نہیں ہو رہا ہے یہ بالکل ذہنی خواست کا انوان ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا تعریف ہو رہی ہے آپ کے اندر ان کے ساری رہ جائے گی اگر آپ نے یہ محسوس کرنا شروع کیا جب نماز جمعہ کے لئے بلایا گیا اور لاکھوں لوگ منتظر تھے ان کے تو آئے اور دیکھ کر واپس چلے گئے انہوں نے کہا کہ کسی اپنے شاگر سے جا کے پڑھا دو اس وقت تو کسی کی احمد نہیں پوچھتے کے لئے اتنے بڑے عالم تو بعد میں لوگوں نے پڑھ کے کہا کہ حضور آپ گئے چلے آئے کہا میں نے لاکھوں لوگوں کو جب دیکھا تو میرا نفس کہنے لگا تھا کہ بہجت تمہارے لاکھوں فالے ورس تو میں نے اپنے نفس کو کچلتے ہوئے گھر کا رخ اختیار کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہوں لاکھوں کا غرور میرے ذہنوں پہ چھا جائے تو پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو اپنی روحانی قیفیت کی بقا کیلئے میں نے یہ جمعہ چھوڑ دیا اور شاگیر سے پڑھوا دیا تو یہ جو علمائی کرام ہیں یا جو دانشور حضرات ہیں یا جو اپنی روحانی کا پاکیزگی کا انتظام کرتے ہیں انہی کے لئے لفظ شہادت ہے چاہے ماتا علیہ حب محمد ماتا شہیدہ ہو اور جب بھی شہید کا ذکر ہوگا تو ظالم کا تذکرہ لازمی ہے اس لئے کہ شہادت وجود میں آتی ہی نہیں بغیر ظالم کے وجود میں آنے سے تو ظالم کا تذکرہ تو ہوگا اور تذکرہ ہوتا ہی ہے لیکن بس اتنا یاد رکھے کہ ظلم ظالم یہ مستقل کردار نہیں ہے یہ عازی کردار ہے اور شہادت بقا ہے اور مستقل کریکٹر ہے اسی لئے آپ سنتے ہیں جلتا وہ حق پہ رہتے ہیں اور رہتے چلے جاتے ہیں ظالم بزدل ہوتا ہے شہید شجا اور بہادر ہوتا ہے بزدل اس لئے ہوتا ہے کہ در کہ کسی کو قتل کر دیتا ہے اور جب کسی کو قتل کرے گا تو اس کا مطلب اس سے وہ در گیا جب در گیا تو قتل کر دیا تو وہ جاتی ہے تو وہ چھپتے چھپتے پھر اتنا گھٹ گھٹ کے مرتا ہے تو اس کی موت ایک تماشا بن جاتی اس کی نگاہوں کے سامنے لیکن شہید ہونے مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے ایک اگر شہید کوئی ہو گیا مثلا آپ کے یہ جو کرنٹ ہے قاسم سلیمانی صاحب کا معاملہ اس سے کتنے نوجوانوں کو جذبہ ملا شہید تو ایک ہو گئے وہ مرنا ہے آج نہیں تو کل مرنا ہے شہادت نے ان کے پورے دنیا کے نوجوانوں کے ضمیر کو جھجوڑ دیا اور ایک روحانی بلندی دے دی ہے اب چاہے اس میں آپ آئے بندہ نہ آپ آئے جب امام کا چاہنے والا شہید ہو کر نوجوانوں کے ضمیر کو جھجوڑ دیتا ہے تو پھر معصوم کی شہادت حقیقی اگر ذہن نشین ہو جائے تو انسان کس طرح اپنے ضمیر کی بلندی اور بیداری کو محسوس کر سکتا ہے اگر ایسی چیزیں ہیں ہمارے اندر تو کم سے کم اتنا آپ کریے کہ اپنے پوری زندگی کو ظلم سے دور ہو کے گزارنے کی کوشش کریے یہی سب سے بڑا نظران عقیدت ہے شہدہ کو اس لیے کہ شہید کوئی ہوا ہے تو کسی کے ظلم سے اگر آپ ظلم سے بچ کر زندگی گزار لیں تو شہید کو سب سے بڑی خیراج عقیدت ہوگی کہ مطن سمیت بزالی کا فرض ید بے کہتی ہو کہ میں قاتل پہ بھی لانت کرتا ہوں ظالم پر بھی لانت کرتا ہوں جو ظلم سن کر راضی ہو جائے اس پر بھی لانت کرتا ہوں جو پاکی ازگاہ اپنے آپ کو اتنا رکھتا ہو کہ تصور ظلم سے دور رہے احساس ظلم سے دور رہے اس پہ راضی ہونے والوں پہ لانت کرے تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی اگر ظلم سے بچ کر ہے تو آدلانہ مزاج میں ڈھل کر ہوگی اور جب آدلانہ مزاج میں زندگی آ جاتی ہے تو کسی طرح بھی مرے وہ شہادت کے تحفے کو لے کے زندگی سے جاتا ہے یہ آپ کا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے آپ چاہے کسی کی گولی سے مر جائیں یا بستر پہ مر جائیں اگر مقصد زندگی مکمل ہے تو آپ کو نبی شہادت کا درجہ دے رہے ہیں ان کی محبت اور معدد کے صدقے میں جو ہمارے لئے نمون عمل زندگی بنی ہوئی ہے ہمیں آج کی اس کانفرنس میں عہد کر کر اٹھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے ظلم ہم سے انجام نہ پائیں اور اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے خلاف اپنی استطاعت کے دائرے میں آواز اٹھانے کی کوشش کریں و تبدیلہ سور احضاب کی تیس نمبر آیت کہ جو شاید اس جیسے پروگرام کے لئے ہمیشہ لوگ اداوت فکر دیتی رہے گی کیونکہ ہم یہاں شہدہ کی جمع ہوئے اور شہید جیسا کہ اب آپ نے اس کے قبل کی تقریر میں سنا کہ شہادت کا لفظ دنیا نے جب بھی چنا اپنی ذہنیت کے اعتبار سے مقدس کارنامے کے نتیجے کو کہا ذہنیت کے اعتبار سے لہذا ہو سکتا ہے کہیں غلط ندار میں بھی لفظ شہادت آپ کو استعمال ہوتا ملے لیکن اس کو بھی وہ مقدس سمجھتے ہیں لہذا وہاں پر لفظ شہادت یوس کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہید جو ہوتا ہے یا جو لفظ شہید استعمال کرتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک مقدس کارنامے کا تصور کرتا ہے اور تصور رکھتا ہے اب کارنامہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کارنامہ ہمارے اسلامی طرز تفکر سے ٹیلی کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر اسلامی طرز تفکر سے وہ کارنامہ مطابقت پاتا ہے تو اسلام بھی اسے شہید کہتا نظر آتا ہے اور اگر کارنامہ اسلامی طرز تفکر سے نصدیق نہیں ہوتا تو پھر ہم اسے شہادت نہیں کہتے ہیں ہو سکتا ایک اچھا عمل کہ دیں یا بعض اوقات ہم اسے ہلاکت بھی کہے کر یاد کریں گے لفظ شہادت قرآن نے اتنا مقدس اسے جانا ہے کہ اس کے استعمال کے لیے انسان کے اوپر ہر طرح کا پہرہ لگا رکھا ہے شہید کے بارے میں یا انسان سوچے گا یا بولے گا قرآن نے دونوں چیزوں پر پہرہ رکھا رکھا ہے کہ اگر تم فکری اعتباس شہید کو سوچتے ہو تو کبھی اسے مردہ مت سمجھنا اور اگر بولنا چاہتے ہو شہادت کے بارے میں تب بھی انہیں مردہ مت سمجھنا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو رہے ہیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں فکری پہرہ لگایا اور الفاظ کے ذریعے بھی انہیں مردہ مت سمجھنا اس پر جو ہے بھی قرآن نے پابندی لگائی تو یہ قرآن نے تصور پیش کیا ہے شہدہ کے سلسلے سے کہ شہدت کتنی اہم چیز ہے کتنا اہم مرتبہ ہے اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے آیت پیش کی کہ ہسکانی خود مولا کائناس سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آیت نزلت فینہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں جان کو قربان کرنے کے لئے ابھی منتظر ہیں وما ودل تبدیلہ اور ان کے اس ارادے میں کہیں سے کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی ہے یہ قرآن نے سورہ احزاب میں کہا مومنین کے سلسلے سے کچھ مومنین ایسے ہیں تو مولا کائنا نے کیا کہا کہ ہم سے پہلے حمزہ سید شہدہ یا اور شہدہ شہدہ بد روحت کا تذکرہ کیا کہا یہ وہ مومنین تھے جنہوں نے ہم سے پہلے اس درجہ شہادت کو قبول کر کے وعد الہی سے وفا کیا اب میں منتظر ہوں شہادت کا تو آج قرآنی جو پیغام ہوتا ہے وہ کسی ایک زمانے سے محدود تو ہوتا نہیں ہے ہر زمانے میں یہ آیت آواز دے گی کہ آج بھی کچھ مومنین ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ شہادت کو وفا کیا اور ایسے مومنین ہیں جو انتظار شہادت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے شہید قاسم سلیمانی انہی میں سے ایک تھے جنہوں نے پہلے انتظار شہادت میں زندگی بسر کی اس کے لئے اپنے کو آمادہ کیا تیار کیا جیسا کی مولانا نے ابھی تقریر میں کہ خدا یہ مرتبہ عطا نہیں کرتا اسلامی شہادت نصیب نہیں سکتی بغیر تسکی نفس کے تو انہوں نے پہلے کیا کیا پہلے انتظار شہادت میں اپنے کو آمادہ کیا شہادت کے لئے اور جب شہید ہو گئے تو پھر وہ دوسرے گروپ میں شامل ہو گئے جنہوں نے شہادت کو قبول کر لیا میں خود تشیئے جنازہ میں شہید کی تھا میں لیکن مجمع گھنٹوں سڑکوں پر بیٹھا تھا ہم بھی اس میں تھے کہ ایسا نہ ہو ہمیں جگہ نہ ملے تشیئے جنازہ میں شامل ہونے کے لئے گھنٹوں دو بجے کا اعلان تھا جنازہ پہنچا ہے چھے بجے شام میں لیکن دو سے چھے تک نہ مرد جا رہے ہیں نہ خواتین جا رہے ہیں نہ بچے جا رہے ہیں یہ محبت کس کے لئے یہ محبت قاسم سلیمانی کے لئے نہیں بلکہ اس جذبہ شہادت کے لئے جس کے وجہ سے خدا نے یہ مقام عطا کیا یہ ہے شہادت خدا پائیدار بنا دیتا ہے زندہ جاوید انہیں بنا دیتا ہے دنیا بھی اعتبار سے دیکھئے کہ آج بھلے ہی وہ دنیا میں زندہ نہ ہو سامنے موجود نہ ہو لیکن ان کا کارنامہ ایسا ہوا کہ ایک ریولوشن فکری طور پر ایجاد ہو گیا ایک انقلاب آ گیا سید الشہدہ نے جو شہادت پیش کی اس انقلاب کا اثر یہ ہوا آج دنیا ہمیشہ جب ظلم کا تذکرہ کرتی ہے تو شہادت حسین اس کے ذہن میں آتی ہی آتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بظاہر ایک معمولی انسان قاسم سلیمانی جیسی شخصیتوں کی شہادت کو دیکھیں کہ اس طریقے سے اس شہادت نے انقلاب پیدا کیا کل شہادت سے پہلے ہو سکتا ہے انہیں بہت زیادہ لوگ نہ پہچانتے رہوں لیکن بعد اس شہادت شاید اتنی مجلسیں اتنے سمینار اتنے سال سواب کے تذکرے ہمارے اور آپ کے کون لگتے ہیں لیکن خدا نے یہ محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالی یہ محبت ایک شخصیت کے لئے نہیں ڈالی بلکہ اس راستے کے لئے ڈالی جس راستے پہ انہوں نے اپنے کو بڑھایا اور پھر قرب الہی حاصل کیا ابھی آپ نے تقریر میں اس کے پہلے سنا ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ کہ جو حب آل محمد پر اس دنیا سے اٹھ کے جائے وہ شہید مرتا تو کیا یہ شہادت اور قاسم سلیمانی صاحب کے شہادت یا شہدہ اسلام امام حسین علیہ اسلام یہ تمام شہدہ یہ جو شہادت کیا اس میں کوئی فرق ہے کیونکہ نبی لفظ شہادت استعمال کر رہے ہیں ماتا شہیدہ لیکن دعوت فکر ہے یہاں پر کہ جب لفظ شہید استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی انسان کی آزمائش بنہا ہوتی ہے شہادت یوں ہی نصیب نہیں ہو جاتی شہادت کے لئے قربانی ہوتی ہے کبھی انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے کبھی اپنے حوصلوں کو قربان کرتا ہے کبھی اپنے مال کو قربان سے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تب اسے جا کر درجہ شہادت حاصل ہوتا ہے مم مات حب آل محمد مات شہیدہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر حب آل محمد ہوگی وہاں پر آزمائش بھی ہوں گی اب وہ آزمائش ہو سکتا ہے جان دینے کی صورت میں ہوگی یا عملی میدان میں قرب الہی پہنچانے کا صحیح راستہ انتخاب کرنے کی صورت میں ہوگی یہ دونوں آزمائش انسانی زندگی میں ہمیشہ موجود رہے گی جیسے جیسے ان آزمائش پر انسان کھرا اترتا رہے گا شہادت سے نزدیک ہوتا جائے گا پھر آخر میں ان آزمائش اور امتحانات کو تو عزیز یہ شہادت ہے اور یہ کارنامہ شہادت آزمائش آج ہم تمام لوگ معرض شہادت میں موجود ہیں ہم سب تمنا کرتے ہیں کہ شہادت حاصل ہو جائے تو ہم سب معرض شہادت میں ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حب آل محمد پر قائم رہتے ہوئے اپنے درجہ شہادت سے نزدیک کریں کیونکہ یہ شہادت گہے الفق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ایک سلوات پڑھئے محمد وآلہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَا اِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُون ایک سلوات چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اصل میں ہمارے اور شہید میں ایک بڑا نمائیہ فرق ہے ایک عام انسان میں اور میرے اعتبار سے ہمارے اور شہید میں ایک نمائیہ فرق یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ذائقِ موت نہیں بتا سکتے ہم مرنے کے بعد بھی ذائقِ موت نہیں بتا سکتے وہ شہادت سے پہلے ذائقِ موت بتاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ذائقِ موت کیا ہے اسی لئے اپنے موت کے اپنے شہادت کا سارا احتمام وہ خود کیے بیٹھے ہوتے ہیں کفن پہلے سے تیار ہوتا ہے وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں وہ اس لئے کہ انہیں موت کا ذائقہ معلوم ہے کہ یہ کیسا ہوگا اور شاید امام حسین علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اسی لئے میدانِ کرولہ میں حضرتِ قاسم سے پوچھ لیا تھا ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے کل نفس ذائقِ موت ہر نفس کو ذائقِ موت چکھنا ہے یعنی اس کے لئے اسے مرنا پڑے گا لیکن امام حسین علیہ السلام نے ذائقِ موت جنابِ قاسم سے پہلے پوچھ کے دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ اگر شہادت کا ارادہ ہے تو ذائقِ موت پہلے سے معلوم ہونا چاہیے اور یہ پہلے سائع ہوتا ہے سب سے اہم چیز ایک شہید کے لئے یا اپنے آپ کو شہادت کے لئے آمادہ کرنے کے لئے جو ضروری ہے شہادت کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو مولانا تفسیر صاحب نے مولانا شاریخ صاحب نے جمال بھائی نے دیگر نے کیا لیکن جس عنوان سے ہم بیٹھے ہیں خصوصی طور پر یادِ شہدہ میں جنابِ قاسم سلیمانی صاحب ابو مہندی صاحب اور دیگر شہدہ جو اس حادثے کی بنا پر شیطانِ اکبر کے اشارے پر ان کی شہادت ہوئی تو قاسم سلیمانی صاحب کی کردار کو اگر آپ دیکھیں تو امامِ خامنائی کے بعد ایران کی سب سے بڑی طاقت تھے امامِ خامنائی کے بعد ایک بڑی طاقت تھے جنابِ قاسم سلیمانی لیکن ان کی شہادت سے تقریباً ایک سال یا دو سال پہلے دھیرے دھیرے وہ بھی عوامِ ایران میں بھی نہیں خصوصیات میں سے جو افراد تھے وہ لوگ انہیں جاننے لگے تھے وہ لوگ انہیں پہچاننے لگے تھے کہ قاسم سلیمانی نام کا بھی کوئی فرد ہے جو اتنی طاقت والا اتنی حیثیت والا ہے جو اتنی بڑی طاقت جو امامِ خامنائی کے بعد اتنی بڑی طاقت ہے ان کے پہلوں میں بیٹھتا ہوا بھی نظر آتا ہے لیکن صحیح سے لوگ ان کے بارے میں آشنائی نہیں رکھتے تھے لیکن شہادت کے فوراً بعد وہ آدمی جو اتنا گمشدہ تھا جسے لوگ جانتے نہیں تھے کہ اگر وہ کسی شہرہ پہ کسی چوراہ پہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر جائے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ کوئی ایک آم آدمی چلا جا رہا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے حلور میں ہمارے حلور میں کوئی ایک چھوٹا سا طالب علم کوئی عالم دین گزر جائے تو سب جانتے ہیں کہ یہ وسیقہ عربی کالج میں پڑھنے والا ایک طالب علم ہے اتنا مشہور ہوتا ہے وہ ایک فلا مسجد کا پیش نماز ہے فلا مسجد میں یہ امامت کرتا ہے اتنا زیادہ تو کم سے کم وہ مشہور ہو جاتا تھا لیکن قاسم سلیمانی کے لئے ملتا ہے کہ اگر وہ گزر جاتے تھے تو لوگ انہیں پہچانتے نہیں تھے لیکن شہادت کے بعد ایسا کیا ہو گیا بہت سارے شہید ہوئے خود ہم لوگ جب شہزادی زینب کے روزے پہ تھے بہت شہدہ ہوئے ایک دو نہیں ہوئے مارے گئے امام جناب شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی روزے کی حفاظت میں بہت سارے افراد قتل ہوئے لیکن وہ کونسی ایسی وجہ ہے کہ قاسم سلیمانی جیسے ہی شہید ہوئے پوری کائنات پچھا گئے جب کہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن ایک آدمی شہادت کے بعد اتنی تیزی سے پوری کائنات میں چاہے دوست ہو یا دشمن ہو سب اسے پہچاننے لگے بچہ بچہ انہیں جاننے لگا نوجوان انہیں جاننے لگے بوڑھے انہیں جاننے لگے خواتین انہیں جاننے لگیں عورتیں انہیں جاننے لگیں اور صرف جاننے ہی نہیں لگی بلکہ ان کے دلوں میں وہ جذبہ شہادت بھی جاب اٹھا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے ہمارے استاد محترم مولانا محمد حجت صاحب قبلہ کعبہ نے یہیں باب البابا کے امام بارگاہ میں اور حدیث و روایات بھی ہے ان کا یہ جملہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم اللہ کے لئے کر رہے ہو تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں تم اللہ کے لئے کرتے چلے جاؤ اگر تمہاری زندگی میں نہ صحیح تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نام کو کائنات پر روشن کر دیا جائے گا قاسم سلیمانی کا بھی یہی فارمولہ تھا اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ رضا پروردگار کے لئے کرتے رہے اس لئے نہیں کیا کہ دنیا مجھے جانے کہ میں کون ہوں میں کمانڈر ہوں میں ایک طاقتور انسان ہوں میں ایک صاحب منصب ہوں نہیں بلکہ ان کی نگاہ میں پروردگار تھا جو کچھ ہوں میں اس کا عبد ہوں اور قوم کی خدمت کرنے کے لئے ہوں یہی وجہ ہے جو معاملہ تھا انہوں نے اپنے تمام اچھے کارناموں کو لوگوں سے چھپا کے کیا بعد شہادت پروردگار نے اسے روشن کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان شہادت کا ارادہ رکھتا ہے یا جو انسان قرب الہی چاہتا ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو میراج کی منزل تک پہنچائے اس کا عمل رضائے پروردگار ہونا چاہیے اس کا عمل اس لئے نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ پہچانے کہ میں کیا کر رہا ہوں ونہا عمومی طور پر دستور ہمارا کیا ہے عمومی طور پر دستور ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو ایک روپیہ دینا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دنیا جان جائے کہ ایک روپیہ میں دینے والا ہوں اگر میں کسی کا تعاون کرنے والا ہوں یا کوئی نیک کام کرنے والا ہوں تو دنیا جان جائے کہ میں وہ نیک کام کرنے والا ہوں اگر میں اسے عوامی سطح پر آ کر بیان نہیں کر سکتا تو کچھ ایسے راستے تیار کر لیتے ہیں ہم جس کی بنا پر لوگ اسے بتاتے ہوئے پھریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں میں اپنی شہرت وہ چاہتا تھا اسی اتنے میں شہرت ہو کر اس کی ختم ہو جاتی ہے اور پروردگار کے نزدیک اس کے لیے کوئی سواب نہیں رہتا ہے لیکن جب کوئی قاسم سلیمانی جیسا ارادہ رکھتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں بھی مشہور ہوتا ہے اور شہدہ کے درمیان بھی بازمت ہوتا ہے اور یہ اتنا بازمت ہوتا ہے انسان کہ کیا کہوں میں اس شہید کے بارے میں بس دو جملے اس شہید کے سلسلے میں حضب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا اس شہید کی اہمیت یہاں سے اجاگر ہوتی ہے حسن نصر اللہ صاحب کوئی معمولی چھوٹا سا نام نہیں ہے ایک بڑی طاقت کا نام ہے جس نے شیعت کو پہچنوایا ہے کہ شیعت ہے کیا شیعت کس طاقت کا نام ہے سید حسن نصر اللہ نے اپنے کلام کے درمیان اسے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے واجبات کو ادا کر کے تاقیبات نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ میں نے سوچا میں نے سوچا کہ اگر ملک الموت مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے کہ اگر ایک باپ کے پاس اگر ایک باپ کے پاس ملک الموت آئے اور کہے کہ میں تمہارے بیٹے کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں جوان بیٹا اس کے سامنے اس کی نگاہوں کے سامنے کہ میں تمہارے بیٹے کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک آفشن تمہارے پاس یہ ہے کہ میں دو چار پانچ سال دس سال کی محلت دے سکتا ہوں تمہارے بیٹے کو اگر اس کے بدلے میں تم اپنے روح کی قبض کرنے کی اجازت مجھے دے دو تو باپ کیا کہے گا بیٹے کی محبت یہ کہتی ہے جو باپ کے دل میں ہوتی ہے کہے گا میرا لال میرا لخت جگر میرا نور نظر محفوظ رہے تم میری روح قبض کرلو دسی سال سہی یہ ایک باپ اور بیٹے کی محبت ہے لیکن آپ بتائیں کہ سید حسن نصر اللہ اور قاسم صلی اللہ علیہ وسلمانی میں کیا محبت ہو سکتی ہے وہ ایران کے یہ لبنان کے ان دولوں میں کیا ایسی محبت ہو سکتی ہے کہ سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے تحقیبات کے لئے میں بیٹھا تو میں ایسے خیال خیال میں تصور تصور میں میں سوچنے لگا کہ اگر میرے پاس ملک الموت آتے اور کہتے ہیں کہ میں قاسم سلیمانی کے روح قبض کرنے کے لئے ایران جا رہا ہوں تو کیا تم چاہتے ہو کہ قاسم بچ جائے تو سید کہتے ہیں کہ میں اسے سوچ رہا تھا کہ ہاں محرحل میں یہ چاہوں گا کہ قاسم جیسے شخصیت ابھی اس دنیا سے نہیں جانی چاہیے فوراں فرشتہ کہتا ہے وہ اپنے تخیل میں کہہ رہے ہیں فوراں فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ قاسم کی موت ابھی نہ ہو تو ایک آفشن ہے کہ تم اجازت دو کہ میں تمہاری روح قبض کرلوں سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خیال ہی خیال میں اس فرشتے کو جواب دیا کہ تم میری روح قبض کرلو لیکن قاسم کو چھوڑ دو اتنا بڑا سربرا اتنی بڑی طاقت جو آدھ شیعت کے پہچان بنا ہوا ہے وہ یہ دل میں جذبہ رکھتا ہے جبکہ بہت سارے ایسے جوان جذبہ رکھتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن یہ قائد باقی رہ جائے سید حسن نصر اللہ جیسا قائد باقی رہ جائے سید حسن نصر اللہ جیسا قائد کہہ رہا ہے کہ اگر فرشتہ مجھے موقع دیتا تو میں کہتا میری روح کو قبض کرلو لیکن قاسم کو چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی ایک ایسی روح تھی جو نوجوانوں کے دل میں انقلاب کا جذبہ پیدا کر کے چلی گئی ایک ایسی عظیم روح تھی اور اس لئے ہمیں چاہیے بھی کہ اس شہید کے صرف یادی نہ کریں شہید کو بلکہ اس کے کردار پر چلنے کی کوشش بھی کریں کیونکہ جہاں شہادت کا جذبہ ہوتا ہے جہاں قرب الہی کا جذبہ ہوتا ہے وہاں انسان ہر باطل سے اپنا رشتہ و ناتہ توڑ دینا چاہتا ہے جب ہم اور ہمارا مزاج یہ سمجھ لے کہ ہمارا تعلق ہمارا رشتہ باطل اور غلط سے کم ہو رہا ہے تو ہم خود سمجھ جائیں کہ ہمارا رشتہ شہادت کی جانب تیزی سے ہمارا قدم بڑھا رہا ہے اور ہم قرب الہی کے جانب اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ آئیے اب اپنی فیرس میں مقامی مقررن کرام کی فیرس اور اس کے بعد بیرونی میں بیرونی مقررنین میں سب سے پہلے میں گزارش کروں شیر کرناٹک عالی جناب مولانا مغداد عبدی صاحب قبلہ کا استقبال ان چار مصروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ بیعث سے جب حسین نے انکار کر دیا بیعث سے جب حسین نے انکار کر دیا منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا خطبے کی زد میں آکے ستم کافنے لگا خطبے کی زد میں آکے ستم کافنے لگا بیمار نے یزید کو بیمار کر دیا بیمار نے یزید کو بیمار کر دیا آئیے گزارش شیر کرنا ٹک آلی جناب مولانا مقداد عبدی صاحب قبلہ جو آج کے موضوع پر تقریر کریں گے باہواز بلا نعرہ سلواز سے استقبال حاضرین مجلس سلامنا عائیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلاة والسلام جنرل قاسم سلیمانی کے زندگی نامے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے بس اتنا سن لیجئے کہ جنرل قاسم سلیمانی حامی علماء حق تھے انسانیت نواز تھے زندہ شہید تھے سچے ازادار حسین تھے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے وسیعت میں یہ لکھا اور وسیعت میں یہ کہا کہ جس چیز نے مجھے ترقی دی وہ غمِ حسین ہے اور جتنے بڑے سچے ازادار وہ حسین تھے اتنے ہی بڑے عاشقِ علی تھے شہدائے علی تھے محبِ علی تھے اور ایسے محبِ علی تھے کہ جنہوں نے اپنے مزاج کو میسم کے مزاج میں ڈھال لیا تھا میسم کا مزاج ابھی آپ نے شعر میں سنا توجہ چاہتا ہوں میسم کا مزاج کیا تھا میسم عاشقِ الٰہی بھی تھے عاشقِ علی بھی تھے عشقِ اللہ میں بھی سرشار تھے عشقِ علی میں بھی سرشار تھے کیومی سم مزاج تھے توجہ چاہتا ہوں عزیز آنِ محترم قدس آرمی کے کمانڈر بنے تو حضب اللہ کی حمایت کی اور ادھر روزہِ جنابِ زینب اور روزہِ مولاِ کائنات کی حفاظت کی گویا قاسم سلیمانی نے جنابِ میسم کی طرح دونوں عزانیں دیں عزانِ عشقِ الٰہی بھی اور عزانِ عشقِ علی بھی عزانِ عشقِ علی روزہِ روزہِ امیرِ کائنات کی حفاظت کر کے عشقِ علی کی عزان دی اور بیتِ عشقِ عشقِ عزان دیں جیسے میسم نے دونوں عزانیں دیں عزانِ عشقِ الٰہی اور عزانِ عشقِ علی نہیں سمجھے بلکہ یوں واضح کر کے سمجھاؤں کہ میسم نے عزانِ عشقِ الٰہی خجور کے درخت کے نیچے دی اور نوازن عزانِ عشقِ علی سرے دار دی جیسے شاعر نے کہا کہ فرازِ دار سے میسم بیان دیتے ہیں فرازِ دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں صفے بچھاؤ محبت کے دار پر میسم نمازِ عشقِ علی کی عزان دیتے ہیں جیسے میسم نے سرے دار فاسی کا پھندہ گلے میں ڈار کر نمازِ عشقِ علی کی عزان دی ویسے ہی قاسم سلیمانی نے اور ابو مہدی مہندس اس نے شہادت پا کر عشقِ علی کی عزان دی اور عزیزہ نے محترم زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا جنرل قاسم سلیمانی کی زندگی مثالی بھی ہے بے مثال بھی ہے بے مثال اور مثالی اس لیے ہے کہ زندگی کا آغاز کیا کسانی سے ایک معمولی سی کسان تھے کسان کے بیٹے تھے لیکن انجام کیا ہوا جنرل اور قدس آرمی کے کمانڈر بن کر دنیا سے اٹھے بڑی صحیح کی ہے کوشش کی ہے سب کچھ کیا ہے لیکن امریکہ نے کیا کہا انہیں امریکہ نے کہا یہ دہشت گرد ہے یہ ٹیرری ریسٹ ہے امریکہ کی نگاہ میں قاسم سلیمانی ایسے ہی ٹیرری ریسٹ ہیں جیسے یزیدیوں کی نظر میں کربلا والے خارجی تھے کیا سنا آپ نے امریکہ نے کہا یہ دہشت گرد ہے کیوں اس کا مزاج یدیس سے ملتا ہے فیرون سے ملتا ہے فیرونی مزاج لوگوں نے کہا قاسم سلیمانی دہشت گرد چاہے ہندو ہو عیسائی ہو کرسچن ہو جس جس کے ضمیر میں انسانیت کی رمق تھی انہوں نے کہا قاسم سلیمانی ٹررش نہیں ہے حقوق انسانیت کا علم بردار ہے حقوق انسانیت کے علم بردار کو قاسم سلیمانی کہتے ہیں اور سچائی یہ ہے آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھئے سچائی یہ ہے کہ جو خود کو سوپر پاور اور سپریم پاور کہتا تھا آرمی کے اعتبار سے لشکر کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے اسلحے کے اعتبار سے ہتھیار کے اعتبار سے ویپن کے اعتبار سے سپریم پاور طاقت کا رولر کون ٹرم اور یہ ٹرم کس سے خوف زدہ تھا کس سے خوف زدہ تھا اتنی بڑی طاقت خوف زدہ تھی قاسم سلیمانی سے ارے کیا سن رہے ہیں آپ جو سوپر پاور طاقت کے دل میں خوف بٹھا دے اسے جنرل سلیمانی کہتے ہیں لیکن لیکن امریکہ کو ڈر کیوں تھا اور خاسم سلیمانی نے یہ کہا تھا کہ ہم کیا نام ہے ٹرم اور امریکہ اور سوپر پاور طاقتوں کے اتنے قریب ہو چکے ہیں قریب یعنی محبت کا قرب نہیں یعنی ان کی سوپیریارٹی کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ وہ خود سوچ نہیں سکتے پھر اس کے بعد شہید زندہ شہید کا یہ جملہ تھا کہ ہم اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے اور اے ڈونالڈ ٹرم یاد رکھ جنگ کا آغاز کرنا تیرا کام ہے لیکن فتح پانا ہمارا کام ہے فتح ہمیں نصیب ہوگی لیکن یہ فتح پر یقین کیوں تھا فتح پر یقین خاسم سلیمانی کو اس لیے تھا کہ انہیں اللہ کی مدد پر یقین تھا رسول کی رسالت پر یقین تھا علی کی ولایت پر یقین تھا علماء حق کا ساتھ تھا روح اللہ خمینی کی روح مدد دے رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ قاسم سلیمانی کو سب سے زیادہ دعائیں فاطمہ تُو زہرہ پر یقین تھا کہ جسے زہرہ دعا دے دے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم من مات على حب آل محمد مات شہید سلوات پر دیجی محمد والی بہت اختصار کے ساتھ اور بہت ہی سادگی کے ساتھ کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ اختصار اس لئے بھی کرنا ہے کیونکہ ایک دانش مندانہ گفتگو ابھی میرے بعد میرے برادری بردودر حیدر ابباس آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے ظاہر ہے کہ جس کے عرفیت ہی دانی شعبوں کیونکہ اس طرح گفتگو کرے گا شہادت کے عنوان سے یہ کانفرنس منقض ہوئی ہے جاری اور ساری ہے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے اسی بات کو اگر سنجیدگی سے لے لیا جائے اس لئے کہ عموم چونکہ مجلسوں کے فیض سے یہ حدیث ہمارے بچے بچے کو یاد ہے اس لئے اس حدیث کو اتنے ہلکے میں لے لیا جاتا ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں جنت ہمارا مقام ہے وغیرہ وغیرہ لیکن صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہو جانا یہ عام یا معمولی بات نہیں ہے فرش پر بیٹ جانا نارے حیدری لگا لینا یا کچھ مولائی گفتگو پر واہ واہ کر لینا یہ چیزیں سند نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو محبت اہل بیت پر مر جانا یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے عموماً جسے محبت تصور کیا جاتا ہے وہ محبت اصلاً ہوتی ہی نہیں ہے اس لئے کہ محبت کا بھی اپنا ایک کرائیٹیریا ہے ایک رول ہے محبت کا بھی عمومی بات یہ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی بھی کرتا ہے اگر پیروی نہیں ہے تو اس محبت میں صداقت نہیں ہے اس میں پختگی نہیں ہے ہاں اگر عملی صورت دیکھنا ہے کہ ہاں صحیح معنوں میں اس محبت پر کھرا کون اترا ہے تو کم از کم آج کی کامفرنس میں وہ تصویر آپ کو دکھا سکتا ہوں جو قاسم سلیوانی کی آپ کے سامنے لگی ہے اس لئے کہ یہاں پر محبت فقط دعوی نہیں تھی یا فقط کہنے کی بات نہیں تھی یہاں پر وہی محبت جو تصوراتی محبت نہیں ہے جو حقیقی محبت ہے قرآن و احادیث کے روح سے ہے وہ عملی طور پر یہاں نظر آ رہی تھی ورنہ شہادت تو درحقیقت زندگی ہی میں حاصل ہوتی ہے اور شہید خود محسوس بھی کرتا ہے یہ تو مرنے کے بعد تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں دنیا جان جاتی ہے کہ یہ شہید ہو چکے ہیں کئی ایک مخصوص باتیں ہیں جو خصوصا جناب قاسم سلمانی یا ان کے رفقہ یا اور دیگر تمام شہدہ کے ہاں ہیں مگر ہاں کچھ اہم باتیں ہیں جس پر ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے قرآن کریم کی آیت ہے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان نازل کریں گے جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں یا کمزور سمجھ لیے گئے ہیں ہم یہ دیکھتے کہ آج ہم کمزور سمجھے جا رہے ہیں لیکن کمزور سمجھ لیا جانا اور ہے درحقیقت کمزور خود کو سمجھ لینا یہ اور ہوا کرتا ہے اگر انسان خود کو کمزور سمجھ لیتا ہے تو واقعا اس کی حمد ٹوٹ جاتی ہے لیکن جو خود کو کمزور نہ سمجھ کر محبت و اطاعت کی منزلوں میں ثابت قدم رہ کر فضل الہی کا منتظر ہو جاتا ہے تو اسے تقویت حاصل ہو جائے کرتی ہے اسے مضبوطی حاصل ہو جائے کرتی ہے سپریم طاقت جس امت کو کمزور سمجھتی تھی اس نے کمزور سمجھا اور ایک میزائل حملے میں اس جعباز کو شہید کر دیا مثلا قاسم صلیبانی کو کمزور سمجھ کر لیکن اس نے سمجھا تھا کمزور اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو زمین پر کمزور سمجھ لئے گئے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہم ہیں ان پر ہمارا خصوص احسان مار تو دیا لیکن امر جانے کے بعد کروڑوں لوگوں کی تعداد دیکھ کر اب وہ سپریم طاقت جو اپنے آپ کو طاقت ور سمجھ رہی تھی اب لرد رہی ہیں کہ اب اس کے بعد کیا اخدام ہوگا ہمیں بچنے کی تدمیر کرنی چاہیے تو یہ ایک طرح سے ایک حوصلہ کی بات ہے ایک حمد کی بات ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے ایک اور خاص بات میں آپ کے سامنے آرد کرنا چاہیتا ہوں چونکہ وقت بھی کمپلیٹ ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے قاسم سلیمانی توصل کے نظریے سے اگر دیکھیں اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ازا خانے میں ایک جو تصویر لگی ہوئی ہے غالبا دعا قنوط پڑھتے ہوئے وہ روحانیت یا وہ ذکر الہی میں کھو جانا جگہ جگہ پر جو تصویر قاسم سلیمانی کے لگے ہوئے یا جو اقوال لکھے ہوئے ہیں اس کو رکھ کر پڑھا کریں یہ بڑے جذبے کی اور بڑے حوصلے کی باتیں ہیں میں نے توصل کا جو ذکر کیا بزرگان سے یہ پتہ چلا مجھ کو کہ ایک موقع وہ بھی آگیا تھا کہ دائش شہزاد زینب صلی اللہ اللہ کے روزے کے قرید سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے ایسے ہنگام میں اس شہید کے بھی شاید کوئی تدبیر یا کوئی حکمت اس طرح سمجھ میں نہیں آدھ کیا کیا جائے ان کا جو توسل تھا وہاں سے فوراً یہ باب الحوائج حضرت اب الفضل عباس کی بارگاہ میں پہنچ اور انہوں نے کس انداز سے توسل کیا کس انداز سے کیا کہا کہ اپنی ذمہ داری یا جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ خود سے پردگی جی سے کہتے ہیں قدموں میں جا کر گھر جانا اب اس کے بعد سے کس طرح سے کیا ہوا کہ اب وہ پیچھے ہٹے دائش انہیں شکست ہوئی ان کا خاتمہ ہوا یہ کس طرح سے اندر ہی اندر کیا زمینہ فراہم ہوا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہاں توسل کے حوالے سے کم از کم ہمارے لئے نمون عمل کے طور پر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کا اس طرح کا توسل جناب اب آس کے شکل میں ان کے حضور میں ظاہر ہے کہ ہم آپ بھی ہر وقت مولا مولا کیا کرتے ہیں آخر ہماری فریاد رسی کو مولا اتنا جلدی کیوں نہیں آجاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی کوالیٹی ضرور تھی نفس مضبوط تھا نفس پاکیزہ تھا اس محبت کی روش پر چل کر اہل بیت کی اپنے نفس کو اتنا بلند کر چکے تھے کہ ادھر قدموں میں سر رکھا مولا عباس کے ادھر انداد حاصل ہوئی تو ہمارے اندر بھی توسل معصومین کتے اس انداز کا ہونا بھی ہو عموما دیکھیں جیسے ہی شہادت کا تصور پیدا ہوتا ہے مجلسوں کے دفعیل یا اور دیگر چیزوں کے ذریعے آپ شہادت سے روش ناس ہیں عموما میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملت لفظ شہادت کو شاید یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے شہادت کیا ہوا ہے ہوتا کیا ہے فورا ہم اپنا پہلو جھاڑنے لگتے ہیں کہ وہ تو بڑے بڑوں کی چیزیں ہیں ہم کہا اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں مثلا شہدہ کربلا یا اور دیگر شہدہ ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم تو خطاکار ہیں ہم تو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے ہم اپنے اندر علم و حکمت پیدا کیوں نہیں کرتے کیا معصومین کے اقوال معصومین کی حدیثیں معصومین کی سیرتیں ہم اس سے نابلت کیوں ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں اس شہادت سے روش ناس کرتی اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی جو زمینہ فراہم ہوتا ہے وہ زمینہ فراہم ہو سکتا ہے ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے لیکن پہنچ سکتے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رابط ہونا چاہیے ممکن تھا کہ ہم نہیں پہنچ پاتے لیکن جناب قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت ہمارے لیے ایک رابطے کا کام کرتی ہے ایک کنورٹر کا کام کرتی ہے جو تصور تمہارے یہاں مفلوش تھا ابھی تک قاسم سلیمانی کی شہادت کے ذریعے اب وہ پروان چل سکتا ہے اور تم بھی اس جذبے کے ساتھ اس منزل تک پہنچ سکتے ہو اس لیکن کی شہادت کے درجات کو بیان کرتے کرتے آپ نے ایک منزل پر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صرف شہید ہی نہیں شہدائی کربلا کے ساتھ تمہارا شمار ہو تمہارا حشر و نشر شہدائی کربلا کے ساتھ ہو تو کہا مولا وہ کیسے کہا جس وقت غریب زہرہ کو سلام کرو تو اس جذبے کے ساتھ کیا لیتنی کنتو معا کم فأفوز معا کم اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اسی درجہ شہادت پر فائز ہوتے یہ فقط کوئی خیالی جملہ نہیں ہے بلکہ عملی تصویر قاسم سلیمانی کی نظر آتی ہے اگر ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ ہاں لیکن جذبے محبت کو پہلے سمجھنا ہوگا گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا ہوگا واجبات کو ادا کرنا ہوگا اللہ رسول اور معصومین کی اطاعت کا سردم بھرنا نہیں بلکہ عملا اطاعت کرنی ہوگی تب کہیں جا کر ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں پر عملی طور پر ہم ثابت قدم ہو گئے تو یقینا ہم بھی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر یہ شہدہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے بھی زمینہ فراہم ہو سکتا ہے خدا وندعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین رحم اللہ منقرال فاتحہ بسم الرحمن الرحمن شكرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک و تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ایک سلاوات بھی جیگہ بر محمد وآلہ میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے شہدائے راہِ اسلام بالخصوص شہید میجر جنرل قاسب سلیمانی انجنئر شہید ابو مہدی شہید فتح زادے اللہ میں مصبایستی اور دیگر تمام شہدائے کی ارواح سچتا ٹھالا اللہ چیز ندر محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے بہتی محدود وقت میں اپنے نازم برادر کلیئرز کروں فضائل و مسائب قاسم سلمانی بیان نہیں ہوں گے آیات قرآن کا تذکرہ ہوگا روایات معصومین کا تذکرہ ہوگا اور مظلومیت اہل بیت تاہرین علیہ السلام پر گفتگو ہماری ختم ہوگی ہمارا رونا ہمارا ہنسنا ہمارا جینا ہمارا جاگنا ہمارا سونا سب اللہ کے لئے اللہ کے رسول اور آل رسول علیہ السلام کے لئے عزیزان اگرامی مشہور معروف آئے کریمہ ہے حقیقی عزت کا مالک اللہ ہے اللہ کا رسول ہے صاحبان ایمان ہیں لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے الیکشن کا زمانہ ہے بہت سارے لوگ فلیکس بینر پر اپنی تصویروں کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سماج میں صاحب عزت ہو گئے اس موضوع پر بہت دیر بولا جا سکتا ہے لیکن قرآن مجید ایسے افراد کے لئے اعلان کرتا ہے کہ ان تصوراتی عزت میں گم افراد کی مثال اس پیاسے جیسی ہے جو پانی کی تلاش میں آگے بڑھے اسے سراب کے سوا کچھ اور نہ ملے ہم بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سر پر امامہ ہیں چند آدمیوں نے سلام کر لیا کچھ جوانوں نے آغا کہہ دیا کئی نگین پوسٹر چھپ گیا کچھ القاب و خطابات مل گئے البتہ یہی پر عرض کر دوں حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلوے صادق صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کا وہ جملہ جو اپنے علم اور اپنی بصیرت کی وجہ سے زبانزد خاص و عام تھے وہ کہتے تھے جب قوم میں جہالت آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے القاب و خطابات سے نوازہ جانے لگتا ہے آج بہت سارے لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند آدمیوں نے ہمیں سلام کر لیا تو اب ہم صاحب عزت ہو گئے لیکن واقعی عزت کون سی ہے کمال کی عزت وہ نہیں جو ہمیں چوراہوں پر شاراہوں پر گھر کے باہر ہوتلوں پر اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں اپنی بز میں ملے بلکہ واقعی عزت تو وہ ہے جو انسان کو اپنے گھر کے حدود میں بھی نصیب ہو سمجھ میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی باہری زندگی میں تو بہت صاحب عزت ہیں وہ ہر آدمی سلام کر رہا ہے کبھی در کے مارے کبھی کسی لالچ کی سبب کبھی چاپلوسی کے سبب لیکن یہی افراد جب اپنے گھر کے حدود میں پہنچتے ہیں تو نہ بی بی احترام کر رہی ہے نہ بچے عزت کر رہے ہیں نہ عیزہ اور اقربہ احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عزت مختلف طرح کی عزت کلچر کی عزت عزت سماجی عزت عزت کبھی کبھی سیاسی عزت بھی ہوا کرتی ہے قاسم سلمانی ہوں یا شہید ابو مہدی المہندس یا دیگر شہدائے رہے اسلام ان سب نے ایک ایسے مکتب کی آغوش میں اپنے آپ کو پروان چڑھایا جہاں فقط گھر کے حدود میں ان کو عزت نہیں مل لہی تھی جہاں فقط سماجی اعتبار سے انہیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی عزت کے اس بام عروض تک پہنچایا جیسا کہ اب ہم سے پہلے مقررین نے بیان کیا کہ دنیا کی عظیم تاغوتی طاقتیں بھی ان کی سیاسی بصیرت کو ماننے پر تیار ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دائش کی شکست کوئی معمولی بات ہے نہیں دائش کی شکست حقیقت میں یو ایس کی شکست ہے یوکے کی شکست ہے آل سعود کی شکست ہے فرانس کی شکست ہے شکست ہے ان تمام تاغوتی نظام کی شکست کا خمیازہ کیوں کیونکہ قاسم سلیمانی جیسی سیاسی عزت کے مالک افراد میدان عمل میں اترے تھے اور یہ کہاں سے سیاسی عزت پیدا ہوئی پڑھئے گا آپ کاش وقت ہوتا میں نے بہت کوئی سوچا تھا میمار انقلاب خمینی ابتشکن حضرت آیت اللہ لزمان روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اپنی تقاریر کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے جو سیاسی عزت حاصل کی جو منشور کربلا جو مقصود سرکار سید الشہدہ کیپٹالزم اور پھر اس نظام کے خلاف میمار انقلاب کی مدرسے فیضیہ میں تقریر پڑھیا آپ شہید متحری نے ڈاکٹر آریان پور سے کیسے مناظرہ کیا ہے صرف و صرف اس سیاسی عزت کی بقا کے لیے اور آج اسلامی جمہوریہ ایران جس کا پرچم افق عالم پر آفتاب عالمتاب بن کر چمک رہا ہے سیاسی عزت کا مالک کیوں ہیں اس کا راز یہی ہے کہ انہوں نے کربلا کے مشن کو مکتب فاطمی کو اپنا آئیڈیل اور نمونے عمل قرار دیا ہے آپ توجہ کیجئے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو آج کتنا عرصہ ہو گیا لیکن آج کی تاریخ میں جب ایران کا وزیر خارجہ یونائٹڈ نیشن پہنچتا ہے اور جب اسے بولنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بابانگ دوحل یہ اعلان کرتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے اپنے ملک کی ایک انچ زمین کسی دوسرے کے سپرد نہیں کی ہے ہمارا ملک چین سے علج رہا ہے دنیا کے تمام امالک نجانے کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں عزیز دانگرامی البتہ میں یہی پر ایک شبہ کو زائل کر دوں تاکہ اگر کسی ملک کی حکمران تک اور ان اہوانوں میں بیٹھنے والی کسی جماعت تک میرا پیغام پہنچے میری بات پہنچے تو وہ کچھ اور نتیجہ نکالیں ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو ملک کے حدود اور بارڈرز کی حفاظت کرنے والوں کے حق میں دعا کا سلیقہ سکھاتا ہے پڑھئے گا صحیفہ سجادیہ ہمارے چوتھے امام حضرت علیہ بن الحسین علیہ السلام امام سجاد نے اہل السغور کے لیے جو دعا پیش کی ہے یہ سیاسی منشور ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام تو وہ سلام کا عزیز آنگرامی شہدہ کے سلسلے میں بہت سارے مطالب آپ نے یقیناً سن لیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنی عظیم کامیابی اس مرد مجاہد کو حاصل کہاں سے ہوگی آپ سوچئے اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ قاسم سلیمانی کی زندگی میں دشمنان دین اسلام اتنے نہیں بوکھلائے تھے جتنے ان کی شہادت کے بعد آج سن دو ہزار بائیس کی ابتداء اور اس صدی کے جس محاص پر ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں مشرق وستہ جس دور سے گزر رہا ہے آپ پڑھئے عالمی منظر نامے پر نگاہ ڈالیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا کیا اس مرد مجاہد نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے اور پھر وہ سیاسی عزت کہ شام کی سرزمین پر جب شام ہرپنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ تحلیل کرنے والوں نے تذیہ نگار حضرات نے لکھا ہے کہ شام کو حلق کے نیچے اتار لیا تھا جس مرد مجاہد نے اپنی حکمت عملی کو بروے کار لاتے ہوئے ان دشمنہ نے سیریا کی حلق میں انگلی ڈال کر شام کی سرزمین کو محفوظ کیا وہ کوئی اور نہیں سوائے اسی مرد مجاہد قاسم سلمانی کے آپ سوچئے ذرا سا کہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آخر یہ کامیابی ملی کیسے دو وجہ میں کم سے کم بیان کرنا چاہوں گا اور بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا پہلی وجہ جب ان کے پیدر بزرگوار سے پوچھا گیا آپ کے بیٹے کو اللہ نے اتنا رتبہ کیوں دیا یا اتنی عزت کیوں دی اتنا مقام اور مرتبہ کیوں دیا تو باپ کا جواب سنیں گے بولہ باپ اپنے بیٹے کے لیے جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ لقم حلال کھلایا ہے یعنی حلال غزہ انسان کو حسینی سورما بنا دیا کرتی ہے اور جب انسان لقم حرام کھاتا ہے تو اگر وقت کا امام حسین ابن علی کی شکل و صورت میں مظلوم کربلا کو کہنا پڑتا ہے میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیوں کیونکہ تمہارے پیٹ مالے حرام سے بھرے ہوئے دوسری وجہ جو اہم ترین راز ہے جس کی جانی معمولاً لوگ متوجہ نہیں ہوتے مجھے حیرت ہوتی ہے میں نے جب شہادت ہوئی ہے شہید کی تو لکھنوک کی سرزمین پر یہ بات کہی تھی کہ قاسم سلیمانی کی یاد میں جلسے تازیت کرنے والے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو قاسم سلیمانی کو تو خراج پیش کر رہے ہیں لیکن اس انسان کی مجاہدت کو سلام نہیں کر رہے ہیں جس نے قاسم سلیمانی جیسے انسان کو پروان چڑھایا ہے اپنی تربیت کے ذریعے اپنی زیرقی کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے اپنی قیادت کے ذریعے آپ سوچئے جب جناب مالک اشتر کی شہادت ہوئی امیر المؤمنین کا گھیریہ اور پھر مولا اکھائنات کے وہ فرامین جو تاریخ میں رقم ہیں امیر المؤمنین کی تاریخ انسان نہ کرے مالک اشتر کے قسیدے پڑھے یہی صورتحال آج بساوقات کہیں کہیں اکہ دکہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آدمی قاسم سلیمانی کے سلسلے میں تو بہت کچھ بولا ہے لیکن رہبر معظم انقلاب آبرو وقار نائب سرکار خجت ولی فقی حضرت آیت اللہ سید علی خام سنی قاسم سلیمانی علی اللہ مقامہ نے کیا کیا کہا ہے شہید کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو مرد بزرگ میمار انقلاب خمینی بتشکن پر جنہوں نے صدیوں سے دینی متون میں پوشیدہ ولایت فقی کے کانسپ کو اپنے علم کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے اپنے انر کے ذریعے منظر عام پر لاکر پیش کیا اور پھر فرمایا یہ ولایت فقی اسی ولایت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علی حمد صلی اللہ سلام کا کبھی آپ غور کیجئے گئے ان مطالب پر اور پھر قاسم سلیمانی علی اللہ مقام نے اپنے آپ کو مطی رہبر بنایا بات افراد باتیں بہت کچھ کرتے ہیں کبھی کبھی واقعی میں غصہ آتا ہے اور کہیں کہیں غصہ کیا بھی جانا چاہیے میرے ایک عزیز ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں بزرگ ہیں ان کا مولانا آپ جب گفتگو کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ غصے میں ہیں تو مجھے بساختہ یاد آگئی نبی آزم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو شہزادی کونین کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے تو وہ غصہ کون تھا بی بی ایدو عالم کا وہ غصہ تھا حق دفاع کے لیے وہ غصہ تھا مقدسات دینیہ کی توہین کو بچانے کے لیے وہ غصہ تھا ظلم کو دفاع کرنے کے لیے تو کبھی کبھی غصہ کرنا پڑتا ہے بات افراد کہتے ہیں کیسے فتوہ دے دیا اب تک تو کسی نے نہیں کہا تھا فقیح دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آوروحی نظر بات کرتے ہیں اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امنگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں عزیزان اگرامی ویسے تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان منحوسوں نے ان بدبختوں نے شہید قاسم سلمانی کی شہادت کے ذریعے اسرائیل کی ٹوپتی ہوئی کشتی میں جو اتنا بلا سراخ کر دیا ہے اب اس کا وجود باقی نہیں بچے کہ میں نے کل بھی لکھنو میں ایک میلیس میں یہ بات بیان کی قاسم سلمانی کہتے راہ قدس از کربلا مین گزرد کربلا آزاد ہے ایک مرجہ کے بصیرت کے نتیجے میں جب اس نے فتوہ دیا رہبر کبیر محافظ کربلا مرجہ آیت اللہ لزمہ سید علی سیستانی دام دلو پھر آپ پڑھئے گا شہید ابو مہدی المہندس کا زندگی نامہ میں پیش کرنا چاہوں گا دو جملے ان کے سلسلے میں بھی تیرپن چوون میں نائنٹین ففٹی تھی نائنٹین ففٹی فور کے درمیان ان کی ولادت ہوئی ہے ستر کی دہائی میں انہوں نے بغداد کی پالی کلینک واضح کر دیا کہ بلا انسان بننے کے لئے کامیاب انسان بننے کے لئے مولانا ہونا شرط نہیں ہے سر پر امامہ ہو تبی انسان کامیاب ہوگا ٹوپی شیروانی ہو تبی انسان کامیاب ہوگا نہیں ایک انجینئر لیکن اس نے کس طرح ورایت کا دفع کیا ہے پڑھی آپ اسی میں جب شہید باقر صدر رضوان اللہ نے حضب دعوت الاسلامی کے بنیاد ڈالی باسی حکومت کی جب چولے ہل گئی صدام کے پاس کوئی چارہ نیدہ سوائے اس کی سرکوبی کے شہید ابو مہدی المہندس کہتے ہیں کہ حضب دعوت الاسلامی میں اٹھان نوے فیصد میرے ایسے جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں دائشیوں نے اپنا ناپاک وجود جب آگے بلانا چاہا ہے تو اس وقت رضا کارانہ فورس کی تشکیل اور پھر کربلا بقی نور اور شاعر کو کہنا پڑا کی کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک سلوات دیجئے قبر محمد وآل محمد آٹھ دس منٹ مجھے اور آپ کے چاہیے اگر آپ دس منٹ مجھے دے رہے ہوں تو ایک سلوات کا سہارہ دیجئے قبر محمد عزیز آنے گرامی قاسم سلیمانی آلاللہ مقامہ آپ بتائیے آٹھ سال ایران عراق جنگ ہوئی ایران نے کامیابی حاصل کی جیسا اہدہ چاہتے ویسا اہدہ مل جاتا جیسا منصب چاہتے ویسا منصب مل جاتا آلی شان زندگی بسر کرتے انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ پہاڑوں پر جائیں یہ بیوانوں میں جائیں یہ سہراؤ میں جائیں یہ ددر کی ٹھوکر کھائیں یہ خات چھانے اپنی چاند کو ہتھیلی پر رکھ محاذ جنگ پر جانے والے قاسم سلمانی کو ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ قاسم سلمانی کا یہ اعلان تھا انسان یا اپنے تئی متعصب ہوتا ہے یا اپنے ملک کے لئے اس کا تاثب ہوتا ہے یا پھر انسانیت کے لئے اس کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے لہذا وہ انسان واقعی معنی میں انسان کامل کہلانے کا مستحق قرار پائے گا جو انسانیت کے لئے درد اپنے دل میں رکھنے والا ہو وہ درد جو درد فاطمی بنا وہ درد جو درد سرکار سید آپ آپ سوچیں اگر مولا امام حسین سن 61 حجری میں کربلا نہ آتے نہیں اور آگے بڑھئے قاسم سلمانی مقامہ کی تقلیر سننا تھا انہوں نے بیان کیا کیوں امیر المؤمنین نے امیر شام مابیہ کی بیعت نہیں کی اگر مولا امیر المؤمنین بیعت کر لیتے تو کیا مولا کی خلافت وسائت ولایت کوئی مانا رکھتی اگر مظلوم کربلا امام حسین کربلا نہ آتے تو دنیا یہ سمجھتی یزید جیسا فاسق و فاجد حاکم اسلام قرار پایا ہے قاسم سلمانی نے اسی راہ کو آگے بڑھاتے ہوئے دائشیوں کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلام کی تقدس کی نقاب کو نوچہ ہے جن کے لئے تیلوں کے زخائر ہیں جن کے لئے موجودہ دور کی عظیم طاقتوں نے بڑے بڑے بینک کے لاکرز کھول دیئے تھے تمام ماتی مکانات دیئے تھے اسلحے دیئے تھے کہ نہیں یہ حقیقی اسلام کے فالوور نہیں ہے جو نعرے تکبیر بلند کرنے کے ساتھ سر اتن میں جدائی کرتے ہیں میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا ہمارا دشمن سمجھ دار ہے ہمارا دشمن ٹکنالوجی میں بہت آگے بڑھ لائے آپ یہ نہیں سمجھ ابو لہب اور ابو جہل کوئی معمولی انسان تھے نہیں بڑے تیز تھے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں جب دیکھا پرچم توحید بلند ہو رہا ہے فوراں بطوں کا کاروبار شروع کر دیا کیوں کیونکہ بط کے اندر بھی نہ بولنے کی صلاحیت ہے نہ نہ ٹوکنے کی صلاحیت بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہالی ووڈ ان کے پیچھے لگا ہو ان کی فلم برداری دیکھئے ان کے ان کاموں کو دیکھئے ان شہدہ کی قاسم سلمانی مولانا تشریف رکھتے ہیں میں تو اپنے ساتھ نوٹ بک رکھتا ہوں تاکہ عربی عبارتوں کو غلط نہ پڑھوں دیکھ کر کہ صحیح پرسکو دو تین چار سطرے تو شاید اب حفظ کر لوں برادران کو حفظ ہیں قاسم سلمانی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ عالم نہیں تھے روحانی نہیں تھے بظاہر سر پر امامہ نہیں تھا لیکن پورے پورے خطبات امیر المؤمنین اور صحیح سجادیہ کی دعاوں کے متن کو یاد کر رکھا تھا شہید قاسم سلمانی آلاللہ مقامہ نے آپ تقریریں ان کی سن لیجئے میں نوٹ کر کے لائے ہوں مقام بیضہ پر جو امام حسین نے خدبہ دیا ہے طبیل خدبہ قاسم سلمانی کو یاد تھا اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان صاحب علم ہوتا ہے تو پروردگار عالم واقعی معنی میں اس انسان کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے تبی تو جناب ڈاکٹر پہم آزمی نے کہا علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بدھ ہوں وہ پتھر کے سنم یا ہوں کسی ذات کے بدھ سوچ سوچ آپ قاسم سلمانی کی شہدت کے بعد ایران نے اپنی علمی طاقت کے نتیجے میں امریکہ کے ستر سال کے اس تلسم کو دوڑا ہے ایئر بیس پر حملہ کر کے کسی نے تصور کیا تھا لیکن یہ علم کی طاقت تھی اگر علم نہ ہوتا یہی تو کمال ہے میمار انقلاب خمین یہ بتشکن اور رہبر اقتصادی پابندی آیت کر سکتے ہو لیکن تم ہمیں بھوکا نہیں مار سکتے ہو وہاں کی کاشکاری آپ دیکھ لیجئے وہاں کے پھلوں کو آپ دیکھ لیجئے کس قیمت پہ ہیں اور کس کس طرح کے پھل ہیں برادران جو ایران میں رہ چکے ہیں وہ گواہی دیں گے علم نے توڑے ہیں باطل نظریات کے بد ہوں وہ پتھر کے سنم یا ہوں کسی ذات کے بد علم نے پھیکے ہیں فرسودہ خیالات کے بد چور کر دیتا ہے یہ رسم روایات کے بد جہل انسان کو فرے بے غم جا دیتا ہے علم ہی جہل کے دریچوں میں ازا دیتا وادی ظلمت کا سفر علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر جہل کو رہتا ہے ہر ساس میں حالات کا ڈر جہل ہمت کی قبع پھار دیا کرتا ہے علم پتھر میں عالم گار دیا کرتا ہے علم دیتا ہے صدا تیخ کی جھنکاروں میں جہل گھر اپنا بناتا ہے ریا کار میں علم کو چین کی نیند آتی ہے تلوار میں جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا گار میں علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے جہل میدہ میں عالم پھیک کے بھاگ آتا ہے اور پھر جب قیادت واقعی معنی ایک عالم کے ہاتھ عالم فراز ممبر پر آتا ہے عالم نہ ہو تو طالب علم ہو ہم جیسے لوگ جو مسلسل کوشہ رہتے ہیں کسی طرح اپنے علم میں کچھ اضافہ کر لیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے عالم کی نگاہوں سے لرستی ہے حکومت دھائی ہزار سالہ شہنشاہ نظام اگر چکنا چور ہوا ہے تو وہ ایک بابصیرت عالم کی قیادت کے نتیجے میں جسے دنیا خمینی ابتشکن کے نام سے جانتی ہے عالم کی نگاہوں سے لرستی ہے حکومت جاہل ہے تو کر لیتا ہے بے دین کی بیعت عالم کی خموشی بھی ہے اعلان صداقت جاہل کی صدا گرمی بازار صداقت عالم ہے تو پیغام عمل عام کرے گا جاہل ہے تو ممبر کو بھی بدنام کرے گا عزیز آن اگرامی بس ایک آخری شہید کی نصیحت ہے ہم سب روحانی فرزند ہیں شہید قاسم سلمانی آلاللہ مقامہ کے وہ نصیحت پہلے خود میرے میرے گربانوں کے لیے میرے بچوں کے لیے پھر میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے قاسم سلمانی آلاللہ مقامہ نے اپنے بیٹے کے نام جو نصیحت کے فقرے لکھے ہیں اس سے صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں کہ کس انداز سے اپنے بیٹے کو جتنے لوگ کمال کے درجے تک پہنچے ہیں بالخصوص معنوی کمالات جو خود مادی کمالات کے حصول کا ذریعہ ہیں یعنی دیکھنے والے ظاہری کمالات اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے حصول کا واحد راستہ کہ انسان اپنے آپ کو معنوی کمالات کی راہ میں آگے بڑھائے پھر انہوں لکھا ہے کہ ان تمام کامیابیوں اور کمالات کا سبب وقت سہر ہے میں گزارش کروں گا جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہوگی وہ برادران جو دو بجے رات تک جاگتے ہیں کسی بھی سبب اور پھر دیر تک سوتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت نہیں آسکتی ہے انسان دو بجے رات دن تک سوتا رہے اور پھر سوچے آسمان سے پیسوں کی بارش ہو جائے ممکن نہیں ہے محنت کرنی ہوگی مزدوری کرنی ہوگی گھر سے نکلنا ہوگا کاروبار حیات کی تلاش میں نکلنا ہوگا پر پر دگر رسک میں برکت دینے والا ہے وقت سہر بہت اہم ہے پھر انہوں لکھا ہے کہ وقت سہر کو حاصل کرو تمہاری عمر میں نماز شب کے عجیب و غریب اثارات ہیں اگر چند دفعہ تم نے ذوق و شوق کے ساتھ نماز شب پڑھ لی تو اس کی لذت سبب بنے گی کہ تم ہمیشہ نماز شب ادا کرتے رہو خود توفیق دے ہم سب کو انشاء اللہ یہ پہلی نصیحت کس کی ہے قاسم سلیمانی آل اللہ مقام کی دوسری نصیحت کہتے تمام برائیوں کی جل چھوٹ ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو گھٹو کے نشانات پر مجھ جانا لا تنظر یہ نہ دیکھنا کتنے لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے کتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے کتنے عارفانہ نجوے کر رہا ہے کتنی دیر مسجد میں وقت گزار رہا ہے پھر کیا کریں پیغمبر فرماتے یہ دیکھنا گویائی میں صداقت ہے یا نہیں سچ بولتا یا نہیں اس کے امانت داری ہے یا نہیں تیسری چیز خدا ہم سب کو توفیق دے شہید قاسم سلمانی کہتے ہیں کہ بڑوں بزرگوں بالخصوص اپنی ماں اور اپنے باپ کے احترام کی عادت ڈالو لاسٹ یر بعض برادران نے خواہش شاہر کی وائس اور کیا میں نے صرف خدا کے لیے آپ سرچ کیے یوٹیوب میں دیکھئے کہ شہید قاسم سلمانی اپنے باپ کے لیے کس طرح محبت سے پیش آتے تھے باتیں بہت ساری رہ گئیں دامنے وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں آئیے معبود کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا یا ان شہدہ کے راہ کو آگے بڑھانے کی توفیق کرامت فرما اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت سرکار سید اس شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہمیں کربلا فہمی کا شعور نصیب فرما اپنی سلامتی کے لیے شہدہ کے دراجات میں برندی کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک سلبات کا سہرہ دیجئے قبر محمد وآل محمد سلام اللہ مصول علی محمد وآل برادران کی اجازت سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے قاسم سلمانی کے گھر والے ابو مہدی المہندی کے گھر والے شہید حجزی کے گھر والے ان شہدہ کے گھر والے واقعی خوش قسمت ہیں آپ سوچئے دور افتادہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں قریوں میں چھوٹے چھوٹی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں آج ان شہدہ کی یاد کے پروگرام سے منقید ہوئے علماء نے اپنے بیانات سے نوازا لوگوں نے تازیت پیش کی نہ جانے کتنی کتابیں منظر عام پر آگئی ہیں میں چند کتابیں لے کر آیا ہوں پیروان ولایٹ ٹیم کو دوں گا انشاءاللہ جتنی ہیں چند لوگوں کو پہنچ جائیں گی ایک دوسرے سے لے کر آپ پڑھتے رہی ہیں کتنی کتنے آرٹیکلز کتنے منظومات قاسم سلمانی کے سلسلے میں اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں اور آتے رہیں گے خوش قسمت ہے یہ گھرانا یہ لوگ لیکن تاریخ میں ہمیں ایک گھرانا ایسا بھی نظر آتا ہے جہاں باپ کا بے سر لاشا ہے اور بیٹے کو اس راستے سے گزارا جا رہا ہے جہاں فقط باپ ہی نہیں بلکہ شہدہ کے بے سر لاشا پڑھے ہوئے ہیں سمجھ گئے نا آپ بعد شہدت سرکار سید شہدہ اسیران نے اہل حرم کو کس راستے سے گزارا جا رہا ہے جہاں امام حسین کا لاشا پڑھا ہوا ہے اور پھر جوان بیٹا میں نے داغ عتیمی کو دیکھا ہے کتنا سخت ہوتا ہے باپ کے جنازہ پڑھا ہو بیٹا کتنا مجبور اور جب چہرے کا رنگ بدلا ہے تو علی کی شیر دل بیٹی نے اپنے آپ کو کھلی سواری سے گرا دیا بہت آسانی سے سن لیا آپ نے لیکن پڑھئے گا زیارت سرکار حجت امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں ہمارا سلام ہماری پھوپی زینب پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے کربلا اب الفضل اب شان قلم ہو چکے ہیں نہیں معلوم علی کلال کیسے روح زمین پر آیا دوسری ہستی وہ علی کی شیر دل بیٹی سینب کبرہ ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے سید سجاد نے فوراً متوجہ ہو کر کہا پوپی اممہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بیٹا مجھے ایسا لگا جیسے تمہاری روح کفہ سے انسلی سے پرواز کر جائے گی طلب گئے تھے مولا اممہ سجاد امام فرماتے ہیں پوپی اممہ وہ جوان کیا کرے جس کا باپ کا لاشا ریک زار گر میں کرولہ پر پڑا اور بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہدکڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہے گرے میں توق خاردار ہے کمر میں لنگر ہے تب جناب زینب کبرہ نے بلکر تسلی دی تھی اے بیٹا سید سجاد گھبرانا نہیں یہاں تمہارے بابا کا روزہ بھرے گا جہاں دنیا بھر سے میرے بھئیہ کے اشاق جمع ہوں گے جب ہسائی کریں گے اور دامن مراد کریں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُنْ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ رَضًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَهِ لَا مَعْبُودَ سَوَكْ إِلَهِ بِحَقِ الزَّهْرَا وَأَبِيهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيهَ وَصَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ بِعَدَدِ مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُ خُدَائَ ہماری ادنا سی کوشش و کابش اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرمائے اے کریم پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے رازی و خوشنود فرمائے مابود زمانہ پورا شعب ہے ہر طرف دین کے دشمن موجود ہیں ہر طرف اسلام کے دشمن موجود ہیں اس پورا شعب دور میں ضرورت ہے منجی بشریت محور کائنات حضرت خجت کی پروردگار ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اے کریم پروردگار ہمارے جن پرادران نے ہمارے جن مؤمنین نے اس پروردگار کے احتمام میدامیں درمیں قدمیں سخنیں تعبون کیا ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان شہدہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما مابود واسطہ محمد اور عالی محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق کر دے مابود واسطہ محمد اور عالی محمد کا اس روح زمین پر جس جگہ بھی جہاں کہیں بھی آشقان فاطمت زہرہ ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو و ناموس کی حفاظت فرما جملہ مؤمنین علماء افاظل وائزین خطباء شعراء زاکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ لزمہ خامنی محافظ کربلا جناب آیت اللہ لزمہ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ اے کریم پروردگار دشمنہ نے مکتب اسلام دشمنہ نے انسانیت کو نیست و نابود فرما ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما بقی کو آباد کر دیں ہمارے عمال کو اسلائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلم گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے درابت کر کے ان شہدہ کی ارواح کو اتصال فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم